ہائپوٹسس عمومی طور پہ کوالیٹیٹیو ریسرچ سے کچھ دور کی چیز سمجھے جاتی ہے یعنی جب بھی ہائپوٹسس کی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ کونٹیٹیٹیو ریسرچ کا حصہ ہے جب بھی کونٹیٹیٹیو ریسرچ ہے تو اس میں ہائپوٹسس لکھے جاتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے سے انپیریکل ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے اس انپیریکل ڈیٹا کو ہم مجودہ جو انفرنشل سٹیٹیسٹس کے طریقے ہیں ان کے ذریعے سے انالائز کرتے ہیں یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے کیونکہ دیکھیں جب ہم آپ کو کونٹیٹیٹیو اور کونٹیٹیو ریسرچ کا فرق بتاتے ہیں تو تب بھی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کونٹیٹیٹیو ریسرچ جو ہے وہ ہائپوٹسس ٹیسٹنگ کا نام ہے جبکہ کونٹیٹیو ریسرچ جو ہوتی ہے وہ ہائپوٹسس جنریٹ کرنے کا نام ہے یعنی فینومناز کو سمجھ کر اس کے نتیجے میں ہائپوٹسس جنریٹ ہوتے ہیں سپوزیشنز بنتی ہیں یہ بات یہاں تک درست ہے لیکن ہیومن نیچر کے حساب سے میں کسی فینومناز کو جس کو ایکسپلور کرنے جا رہا ہوں اگر میں اس کو پہلے سے نہیں بھی جانتا یعنی اس کی کاؤزیشنز کو نہیں سمجھتا ایون دن آپ کے ذہن میں کوئی پی کانسیپٹ ایگزیسٹ کرتا ہے اس کے بارے میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ایگزیسٹ کرتی ہے کوئی ایکسپیکٹیشن ایگزیسٹ کرتی ہے سو جہاں تک تعلق ہے کونٹیٹیٹیو ریسرچ کا تو وہاں تو بہت کلیر ہے کہ وہ ہوتی ہائپوٹسس ٹیسٹنگ کے لیے یعنی تو اس لیے اس کے اندر تو ہائپوٹسس بنائے جاتے ہیں اور ان کو ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے کوئیٹیٹیو ریسرچ میں جنرلی آپ ہائپوٹسس کی سٹیٹمنٹس نہیں دیتے آپ بلکہ کسی ایسے فینومنہ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں جس فینومنہ کے بارے میں ابھی کاؤزیشنز ایدھر ایگزیسٹ نہیں کرتی یا سٹیبل فارم میں سمجھ نہیں آتی ہمیں ابھی لہٰذا ہم اپنی ریسرچ کے ذریعے سے ان چیزوں ان فینومنہ کو سمجھتے ہیں ان کی نیچر کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہائپوٹس کرتے ہیں جس کو آپ عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ اس ریسرچ کے ذریعے سے تھیوریز جنریٹ کی جاتی ہیں تھیوریز بنیادی طور پر کاؤزیشنز ہی ہیں نا جی دو تین چیزوں کے درمیان کاؤزیشنز کو انڈرسٹینڈ کرنا تھیوری کہلاتا ہے سو کوالیٹیٹیو ریسرچ میں ویری جنرلی سپیکنگ ہائپوٹسیز نہیں ہوتے بلکہ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں یا ازامشنز ہوتی ہیں جن کو آپ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کوالیٹیٹیو ریسرچوں جو ہوتے ہیں وہ ہائپوٹسیز لکھتے نہیں ہیں لیکن ان کے لیے گائیڈنگ ہائپوٹسیز ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہوتی کیونکہ جیسے میں نے بلکل ہائپوٹسیز کے گفتگو میں شروع میں ارز کیا تھا کہ یہ ہمین نیچر کے اگینسٹ ہے کہ وہ کسی چیز کو ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہو کسی چیز کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہو کسی چیز کو ویریفائی کرنا چاہ رہا ہو اس سے ریلیٹیڈ اس کے ذہن میں کوئی کوئی کوئیسن آئے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کوئیسن کا کوئی ٹینٹیٹیو آنسر ذہن میں آئے لیکن ہم ان کو ہائپوٹسیز کہتے نہیں ہیں اس لیے کہ وہ کسی فینومینا کی انڈسٹینڈنگ ڈیویلپ ہونے کے بعد اس کے دوسرے سیمیرر فینومینا کے ساتھ کاؤزیشن ڈیویلپ ہونے تک ہائپوٹسیز نہیں کہلاتا لہٰذا اگر ہم سم کر کے میں یہ کہوں کہ ہائپوٹسیز نہیں ہوتے تو یہ بات کسی حد تک درست ہوگی اس کے اندر ہائپوٹسیز نہیں ہوتا ایکسپلوریشن ہوتی ہے تو انڈسٹینڈ نیچر آف ڈیفرنس اکرنسز نیچر آف ڈیفرنس فینومینا تو ان کی انڈسٹینڈنگ کے اگلا سٹیپ کے طور پہ جب ہم اس کو بہت سارے سکیل پہ اس آبزرویشن کو کر لیتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں ہم کاؤزیشنز جو ہیں وہ ایوالو ہوتی ہیں ڈیویلپ نہیں کرتے ایوالو ہوتی ہیں اور ان کاؤزیشنز کے ایوالو ہونے کے بعد ان کے ویریفیکیشن کا پروسس آتا ہے ہائپوٹسیز کا تعلق ویریفیکیشن سے ہے لہٰذا یہ اس کے سبسیکونٹ سٹیپ کے طور پہ کسی سٹیج پہ ہائپوٹسیز بنیں گے اس سٹیڈی کو گائیڈ نہیں کریں گے کوالیٹیٹو سٹیڈی کو